عمران خان کی تصویر بے شک کو کہتے ہیں نا اتھکڑی لگا کے اتھکڑی لگا کے جو تصویر ہوگی وہ زیادہ پارفل ہوگی یہ میں بتانا چاہتا ہوں اتھکڑی کے شوقینوں کو ایک دفعہ اگر جلک بھی کوئی دکھا دی گئی تو پھر وہ جو کرک میں ہو رہا ہے وہ آر سڑک میں ہو رہا ہوگا اور آر مہلے میں ہو رہا ہوگا جو لفافے اور لفافی ہیں ان کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے کسی کو ایک لیڈر ٹارگٹ ہے کسی کے ذمہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اخلاقیات کی جو مائر پاکستان میں پارٹی ہے وہ مسلم ریکڈون ہے اور وہ ساری چاہتے ہیں کہ ساری تصویریں ساری ویڈیوز ساری ان کے پھیکے ہوئے جازوں سے جو برہنہ پمپلٹ تھے شہید بی بی کے حوالے سے وہ سارا کچھ لوگ بول جائیں اصل کتابیں وہ ہیں جو بیرونے ملک چھپی ہوئی ہیں آل شریف اور پاکستان کی سیاسی اشرافیہ سیاسی ساری ترقی میں ملا کے کہہ رہا ہوں ان کی کرپشن کی جو داستانیں چھپی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حالیو پاکستان آج سب سے پہلے تو میں ایک گلوبل ترنڈ چل رہا ہے ایلون گو ٹو گزہ یہ ایلون مسک کیلئے چل رہا ہے اور اس میں میں اپنی آواز اور پاکستان کی آواز شامل کرنے چاہتا ہوں اور وہ آواز یہ ہے کہ جو جتنے بھی عالمی ادارے ہیں اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ یہ بڑے فلانتھرابسٹ ہیں لوگوں کے خدمت کرتے ہیں ان کو چاہیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جس بات یہ ہے کہ وہ گزہ پہ پہنچیں اور ریکانسٹرکشن کے کام میں اور لوگوں کے ریسکیو کے کام میں اور لوگوں تک جو انسانی امداد ہے وہ اور میڈیسن ڈیا اس کے لئے اور اسی پرپس کے لئے جو ایلون کو ٹو گزہ کا ٹرینڈ ہے آئی سپورٹ لیس دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے قومی لیڈر ہیں عمران خان وہ قید میں ہیں اور ان کو رہا نہیں کیا گیا زوانت ہونے کے باوجود نئے کیسز ڈالے گئے اور جو نئے کیسز تھے وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن میں سے انتقام جلگتا ہے اور بہت ساری جہالت بھی جلگتی ہے جو کپتان کی ایک جھلک کا خوف ہے اس کے رتیجے میں آج ایک کاروائی ہوئی ہے جس کے طرف میں آپ کی خاص طور پر توجہ چاہتا ہوں کہ جو ٹرائل کوٹ ہے سائیفر پر ٹرائل کر رہی ہے اس نے ایک آرڈر پاس کیا ہے آرڈر کیا ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کس طرح کا آرڈر کبھی کبھی پاس کیا جا سکتا ہے خاص طور پر ان آلات میں جب اس کی جو سپیریر کوٹ ہے اسلام ادائی کوٹ کے دو ججز نے کہا کہ یہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے جج کہتے ہیں کہ جی ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہوگا لیکن ہوگا جیل میں کن شرائط کے تحت یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو پتہ لگے کہ کس طرح کا انصاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے جو ٹرائل کوٹ نے آرڈر کیا ہے یہ آرڈر یہ کہتا ہے خواتین ادرات میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں اس کا جو پہلے ہائی لائٹ کیا پورشن پہ آپ نظر ڈالنے کہتا ہے کہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو عمران خان کا ٹرائل ہے وہ اوپن ٹرائل ہوگا اب درہ اوپن کیسے ہوگا پہلے مشورہ کیا جائے گا وفاقی حکومت سے اور اس کے بعد جو جیل اتھارٹیز ہیں ان سے بھی مشورہ کیا جائے گا جیل اتھارٹیز بھی دو قسم کی ہوتی ہیں ایک نظر آتی ہیں اور ایک ان کا انٹرنل سسٹم ہوتا ہے کہ صرف وکیل جائیں گے اور جو ملزم کی فیملی کے دو چکے ملزم شعبہ متقریشی بھی ہیں دو پانچ پانچ بندے جو ان کے گھر والے وہ ٹرائل دیکھنے کے لیے جائیں گے موروور ممبرز آف دی اچھا اب یہ تو سیدھی اجازت ہے اوپر جو دی گئی ہے موروور ممبرز آف دی پبلک and all those who wish to attend the trial proceedings shall also be allowed to do so کہ جو پبلک کے لوگ ہیں وہ یا وہ لوگ جو اٹین کرنا چاہتے ہیں اس پروسیڈنگ کو ان کو اجازت دی جائے so far as they can be accommodated in the court room کہ اگر ان کی جگہ عدالت کی اندر ہے یہ کیسی اوپن کوٹ ہے جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ صرف وقیل جا سکتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ گھر والے پانچ جا سکتے ہیں اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو عدالت کے اندر لوگ آ سکتے ہیں جتنے عدالت آپ بنا لیں ایک چھوٹی سے جگہ پہ جس میں آپ کہیں جی اس میں تو بندے ہی آ سکتے ہیں دس ایک عملہ ہوتا ہے آپ کا کوئی دس ایک ہوں گے مختلف اداروں کے جو سونگے کے ٹرائل میں سے کیا نکل رہا ہے ایک ادارہ جیل ہوتا ہے دوسرا ادارہ کارے خاص ہوتا ہے تیسا ادارہ پولیس ہوتی ہے چوتھا ادارہ ایف آئی اے ہوتا ہے پانچوہ ادارہ وہاں جو ان سب کو مانٹر کرنے کے لیے جیل کے اندر کا کوئی نمبردار ہوگا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ کیا ہوگا موروہممبرز ای پبلک اور جیل کے اندرہ ترائل پروسیڈنگ سو فر ایسے پہ شرط ایک اور فردر لگا دی جیل کی رولز اور مینویل اگر اجازت دیتے ہیں تو یہ آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے اچھا اب اس میں سے پریس غائب ہو گیا اب اس میں سے جو مانٹرنگ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں بین الاقوامی لوگ وہ غائب ہوگے اس میں مقامی لوگر جو انٹریسٹیڈ ہے وہ غائب ہوگے کہ جب وفاقی حکومت اور جیل اتھارٹیز دونوں راضی ہو جائیں گے تو یہ ترائل جو ہے وہ سینٹرل جیل اڈیالا کے راولپنڈی کے اندر ہوگا اور جو کس پہ ہوگا جو شرائط جج چاہ رہے ہیں کہ جی وہ ان شرائط کو پورا کیا جے ان شرائط کے مطابق نہ کوئی بار ایسوسییشن جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی میڈیا جا سکتا ہے تو یہ جو شرائط ہیں یہ شرائط ساری کی ساری وہ ہیں جن کے تحت پہلے یہ ترائل کیا جا رہا تھا میں دو باتیں اس کی اوپر آپ کو بتانا چاہتا ہوں خاص اچھا یہ دو چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں بڑا کھول کے وہ طرح آپ اگر attending circumstance یعنی وہ جو اردگرد کے حالات ہیں ان کی اوپر بھی نظر رکھیں تو آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گی ایک تو یہ کہ یہ سارا کیوں کیا جا رہا ہے اس لیے کہ عمران خان جس دن عمران خان کی تصویر بے شک کو کہتے ہیں نا اتھکڑی لگا کے اتھکڑی لگا کے جو تصویر ہوگی وہ زیادہ پارفل ہوگی یہ میں بتانا چاہتا ہوں اتھکڑی کے شوقینوں کو تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ وہ جس حصول پر کھڑے ہیں وہ حصول اس کے ساتھ قوم کھڑی ہوگیا ہے اس حصول کے ساتھ اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ کس طرح سے لائے جاتے ہیں اور کس طرح سے بٹھائے جاتے ہیں اور کس طرح سے اٹھائے جاتے ہیں اصل خوف ہے اس کی تصویر کا تصویر کا مطلب ہے پریزنس پریزنس کا مطلب ہے فیزیکل پریزنس فیزیکل پریزنس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ایک دفعہ اگر جلک بھی کوئی دکھا دی گئی تو پھر وہ جو کرک میں ہو رہا ہے وہ ہر شڑک میں ہو رہا ہوگا اور ہر مولے میں ہو رہا ہوگا اور ہر گھر میں ہو رہا ہوگا یہ ہے خوف جس اس کو کہتے ہیں کہ پبلک اویرنس پبلک اویکننگ اس کا خوف ہے ہم نے تو منع کریا کہ کوئی پبلک اوپ رائزنگ نہ ہو تاکہ کوئی فالس فلیگ آپریشن پی ٹی آئی کے قاتے میں نہ ڈالا جا سکے کٹیگوری کے لیے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ آپ غور سے دیکھئے گا تین طرح کے لوگ ہیں اس وقت جن کو ماؤت پیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پہلے وہ ہیں جو لفافی اور لفافی ہیں ان کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے کسی کو ایک لیڈر ٹارگٹ ہے کسی کے ذمہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اخلاقیات کی جو مائر پاکستان میں پارٹی ہے وہ مسلم ریکنون ہے اور وہ ساری وہ چاہتے ہیں کہ ساری تصویریں ساری ویڈیو ساری ان کے پھیکے ہوئے جازوں سے جو برہنہ پمفلٹ تھے شہید بیوی کے حوالے سے وہ سارا کچھ لوگ بول جائیں اور صرف یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کرائے کے ٹٹو یہ تیسری کتاب ہے پہلی دو کو کندر کسی نے گاس ڈالی ہے جو کہ آپ کوئی کسی کو اصل کتابیں ہوئے جو بیرونے ملک چھپی ہوئی ہیں آل شریف اور پاکستان کی سیاسی اشرافیہ سیاسی ساری طرح کی میں ملا کے کہہ رہا ہوں ان کی کرپشن کی جو داستانی چھپی ہیں ان سے توجہ اٹھانے کے لیے کہ عمران خان باہر ہوں گے تو ان پر تو دو جو جائے گا جائے گی اچھا اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے ایک خدشہ کہ دوسرا جو ایک لگا ہوا ہے وہ کہ یہ ملک کے علا ٹھیک نہیں ہے ملک کے علا ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے الیکشن نہیں ہونا چاہیے ایران کے پوری اسیملی بم لگا کے اڑا دی گئی تھی الیکشن ہوا آئی آر اے نے بالکل کلوز کال دی ایک سے زیادہ پرائیم منسٹرز برطانیہ کے تقریباً مارے گئے اور وہ کہاں ہوئی ہیں لندن میں ہوتی رہی اور وہ یوکے کی سرزمین پر ہوتی رہی اس کے باوجود الیکشن کبھی ملتوی نہیں ہوا بی بی کی شہادت کی میں بات کر رہا تھا اس کے بعد بھی ایک مہینے کے لیے الیکشن جو تھے وہ ملتوی ہوئے تو کیوں الیکشن ملتوی کر دیا جائیں کیا سوال اٹھتا ہے میں اترمین اللہ صاحب کی ججمن کے ساتھ کھڑا ہوں جو کوئی بھی ایک دن کے لیے بھی میں یہ پہلے دن بلکہ وہ ججمن میرے ساتھ کھڑی میرے موقع کے ساتھ کھڑی میں کہتا رہا ہوں آپ بابا روان اوفیشل نکال کے دیکھ لیں میں کہتا رہا ہوں میرے کالن دیکھ لیں آپ کہتا رہا ہوں میری آپ ٹاکس دیکھ لیں میں نے کہا کہ جو ایک دن بھی اس لکھے ہوئے لفظ کے ٹائم کا جو نائنٹی ڈیز کا ہے اس سے آگے جائے گا وہ آئین توڑے گا تو اب اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا ہے اس لیے کہ 23rd مارچ سے لے کر 1956 سے لے کر ابھی تک یہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ جب بھی جب آئین ٹوٹا تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کے لیے جو لیمیٹیشن آف ٹائم ہے وہ کوئی نہیں ہے تو اس لیے یہ سارے کا سارا ایک رستہ کھلے گا اس عطر محمد صاحب کی جیجمنٹ کے بعد اب دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ اس پہ لگے ہوئے ڈیوٹی اور جو تیسری ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ کسی طریقے سے عمران خان الیکشن میں نہیں ہوں گے شاید لوگ باہر نہ نکلیں تو یہ تینوں نہیں چلنی اور یہ جتنی بھی تھیریہیں ہیں یہ ساری فیل ہو جانے ہیں اس لیے کہ لوگ آگے نکل گئے اور قوم آگے نکل گئی ہے اور یہ جو سالشنگ کرنے والا نظام آیا تھا نوے دن کے لیے وہ بیٹھا ہوئے ایک سال کے لیے یہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے بڑی بات عدلیہ کا سب سے بڑا امتحان آگیا ہے میں اس کا حصہ ہوں بینٹن بار بوٹھا اس لیے بہت بڑا امتحان آگیا ہے یہ سارا کہ جی کوئی معورہ آئین طریقے سے نواز شریف کو لے آؤ کیسے آئے گا نہیں آسکتا نواز شریف مجھے جو قرائن نظر آتے ہیں مجھے جو میری اسیسمنٹ ہے میں یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے وہ پرائیم منسٹر نہیں ہے اس کو لوگ کس طرح سے لوگ اس کو استعمال کریں گے یہ دوسری بات ہے اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کا اصل امتحان یہ ہے کہ کیا اس کا وہ فیصلہ جس طرح آج ایک ایڈیشن سیشن جاج نے اسلام آباد ہائی کورٹ جو آئینی عدالت ہے اس کے دو ججوں کے فیصلے کو حواب میں اڑا دیا کہ عمران خان کا اوپن ٹرائل کیا جائے کیا الیکشن کا فیصلہ اسی طرح سے سپریم کورٹ اب پاکستان میں جو چیف جسس جس بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں لکھ کے جو دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا کوئی طاقت اسے بھی اڑا سکتی ہے یہ دو سوال چھوڑے جا رہا ہوں ان پر کل میں بات کروں گا اور کل سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ویڈیو کے دی انشاءاللہ والعزیز میں مخاطب ہوں پاکستان پاہندہ بات